اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل پاکستانی ریسپی ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے حضر ہوئی ہوں آپ میری ریسپی کو ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک بھی اور سبسکرائب بھی کیجئے گا چلیے ناظرین پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پیکٹ یہ اس کا باریک سامیوں کا لیا ہے ساتھ میں میں نے ہاف کاپ اس کا چینل کا لیا ہے پانچھے خجوریں لیئے ہیں ساتھ ونیلہ حیثن ہے میرے پاس یہ اور ساتھ آئس کریم پاورڈر سوئیوں کو میں ہاتھ کے ساتھ توڑ کر بریگ بریگ رش کرلوں گی اس طرح سے اب اس کو ایک پین میں ڈال کے لو فلیم کیو پر ان کو پانچ سے چھ منٹ تک ان کی بنائی کروں گی تاکہ یہ جب دودھ میں ڈلتی ہے تو اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جاتا ہے بھوننے کے بعد جیسے یہ بھون جائیں گی پھر اس کو میں دودھ میں ڈال کے تیار کروں گی یہ میں نے دودھ لیا ہے تقریباً ہاف کاپ اس کے اندر میں نے دو چمچ آئس کریم پاورڈر ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لینا ہے ساتھ میں اس کے دو تین ڈراب ڈالوں گی یہ ونیلہ کے یہ بھی مکس کر لینا ہے اسی پاورڈر کے اندر ہی دودھ میں ڈال کے یہ دیکھیں تقریباً بھون چکی ہیں سمیہاں ان کو میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اسی پین کے اندر ایک لیٹر گھڑا دودھ لے کے اس کو بوائل دوں گی جیسے ایک بوائل آجے گا اس کے اندر پھر میں خجوریں بھی ڈال کروں یہ دیکھیں ہاں میں نے چینی ایڈ کر دی تھی جو میرے پاس تھی اب یہ خجوریں میں نے کٹ کے چھوٹی چھوٹی کر کے رکھے ہوئی تھی اب میں ان کو ڈالوں گی ساتھ میں جیسے ہی تھوڑا سا پکے گا پھر میں یہ وانیلا والا دودھ ڈالوں گی یہ ایک بوائل آجا چکا ہے اس کے اندر اب میں اس کے اندر خجوریں بھی ڈال دی ہیں اس کو بھی دو تین منٹ کے پکانے کے بعد اس کے اندر پھر میں سمیہاں ایڈ کروں گی یہ سمیہاں میں نے ڈال دی ہیں جو میں نے بھون کے رکھی تھی ان کو بھی میں نے لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ جلدی اگر زیادہ تیز فلیم پہ پکائیں گے تو یہ آپس میں چپک جاتی ہوتی ہیں اس لئے لو فلیم پہ پکانا ہے جیسے یہ ایک بوائل تک جو پاک جائیں اس کے اندر آئیس کریم پورڈر والا دودھ ملا دینا اور اس کو آئیس کریم کے اوپر پکاتے جانا ہے اور ساسا چمچ بھی لاتے جانا ہے تاکہ یہ آپس میں چپک نہ جائیں مٹیریل جیسے گھڑا ہو جائے گا اس کو میں ڈی شوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں تھیک ہونا شروع ہو چکی ہیں سوئیہ جیسے یہ اور تھوڑی تھیک ہوگی ان کو میں ڈی شوٹ کروں گی ڈی شوٹ کرنے کے بعد اس کو میں پندرہ منٹ کے لئے فریزر میں تھنڈا ہونے کے لئے راکھتا ہوں گی جیسے ہی تھنڈا ہو جائیں گی ان کو کھانے کے لئے پیش کروں گی یہ بہت ہی مزے کی اور کام وقت میں تیار ہو جانے والی ریسپی ہے ناظرین اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ